اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اب رمضان تو بلکل جانے ہی والا ہے بہت ہی اچھے دن تھے رمضان کے اور آج ہے جمعات الویدہ مطلب کی آخری جمعہ ہے اور آج یہ ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ سبی سے اور یہ روٹین ویڈیو ہے مورننگ سے لے کے ایوننگ تک کا آئی ہوپ یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اب اید آنے والی ہے زیادہ دن نہیں ہے اید کے لیے تو ڈیلی میں کہیں نہ کہیں کہ کلیننگ کرتے رہتی ہوں کیونکہ ظاہر سے بات ہے ایک ہی دن میں ہم سب کچھ کلین نہیں کر سکتے تو آج میں نے فریز کو ڈیپ کلیننگ کرنے کا سوچا تو سارے اس کے جو بھی سمان ہے وہ سب میں نکال لیتی اور کچھ ایک دو رہ گئے تھے اس میں رہ جو مجھ سے نہیں نکلے تو اسے میں نے رہنے دیا اور پھر اچھے سے اسے کلین کر لیا اور باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں آوان اور اس کے نیچے جو علماری ہے نا اسے میں نے ایسے ہی کلین کیا بہت زیادہ ڈیپ کلین نہیں کیا کیونکہ زیادہ دین ہوئے نہیں تھے اس سے مجھے کلین کی ہوئے بہت گندہ بھی نہیں تھا یہ اور یہ مائکروے تو میں بہت کم یوز کرتی ہوں پہلے بہت زیادہ یوز ہوتا تھا جب ہم جوائنٹ میں رہتے تھے تو لیکن ابھی ایسا ہے کہ جب ہمیں کھانا ہوتا ہے تب ہی میں کھانا بناتی ہوں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کھانا گرم کرنے کیلئے ہی بس ہوتا تھا پہلے اور ویسے تو مائکروے میں آپ بہت کچھ بنا سکتے ہو لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے نہیں بنتا ایکچلی میں نے ٹرائی بھی نہیں کیا ہے کبھی تو بس وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور یہ جو علماری آپ دیکھ رہے ہو اس میں سارے کنٹینر ہے میرے کچن کے اور بہت سارے راشن کے جو سامان ہے میں یہاں پہ رکھتی ہوں جو بہت کم یوز ہوتے ہیں کیونکہ کچن میں سامنے سامنے اتنا سارا سامان رہنا تو کنفیوزن ہوتی ہے اور پھر کلین بھی اتنا ہی کرنا ہوتا ہے پھر کپڑے دھل گئے تھے تو اسے سکھا دیا اور اس کے بعد سارے بکس آگئی تھی کیونکہ سکول ہے نیکس ڈے سے تو یہی آج کام چلے گا سارے بکس اور کوپیز کو کور کرنا ہے اور دونوں آتیف اور زارون چیک کر رہے ہیں ان کے پاپا بھی ہیں اور ماننگ میں ہی میں نے بنا لیا تھا کسٹرڈ الگ بک بارہ بچ رہے ہیں ابھی کیونکہ اسے بنا کے ٹھنڈا کرنے کے لئے فریس میں بھی رکھنا ہوتا ہے تو اسے لئے میں نے بنا دیا ہے اور اسے میں رکھ دوں گے فریس میں شام کے لئے دوپہر پہ پہ پتا چلا کہ میرے ہزبن کی نا کہیں پہ دعوت ہے تو اس کے علاوہ پھر میں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور میں روزے سے تھی بھی نہیں تو بس یہی بنا تھا اور پھر نیکس ڈے ہوئی تو نیکس ڈے سکول تھا زارون کا اور آتیف کا تھا تین سے اور زارون کا تھا ایک اپریل سے تو یہ رات کا ہے ویڈیو کیچن جو ہے بہت اچھے سے کلین ہو گیا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور نیکس ڈے نا میں نے سوچا کہ آج فرس ڈے ہے تو کچھ سپیشل بناتی ہوں جو سے پسند بھی آئے اور ازلی بن بھی جائے تو میں نے بنایا پینکیک بنانا والا جو بنانا بہت زیادہ پک جاتا ہے نا اس سے یہ والا پینکیک جو ہے بہت اچھے سے بنتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہاتا ہے تو آج اسے یہی دیا ہے میں نے ٹیفن میں اور ویسے زیادہ ٹائمنگ نہیں ہے اسکول کی صبح ہی جانا ہے تین چار گھنٹے میں تو چھٹی بھی ہو جائے گی اپریل ہے بہت زیادہ گرمی ہے نا تو ایک مہینے جو اسکول لگتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے بہت جلدی چھٹی ہوتی ہے میرے کی حال سے تو اپریل کے لاس لاس میں اسکول لگے گی بھی نہیں گرمی بڑھ جائے گی تو آج فرس ڈے تھا چانا کتنے صبح اٹھنا بچوں کا روٹین جو ہے چینج ہو گیا تو اسے کچھ کھلایا نہیں گیا تو میں نے اپل دے دیا کہ کم کم اسے ہی کھا لو اس کے بعد وہ نکل گیا تھا اسکول کے لیے اور پھر میں نے اپنے سارے روٹین والے کام کیے پھر میں سو بھی گئی تھی تھوڑی دیر اور پھر اب یہ پھر سے افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اسے مسٹ ہوتا ہے لیکن اس بار رمضان میں میں نے بہت کم بنایا اسے آج میں اسے شاید سیکنڈ ٹائم ہی بنا رہی ہوں اور یہ بہت بڑا والا چینہ ہے جسے چھولے ہم کہتے ہیں پھر میں بہت ہی سمپل بنا رہی ہوں پہلے تو میں نے پیاز ہری مرچ اور ایک آلو کو کٹ کر کے گولڈن فرائی ہونے تک تل دیا اس کے بعد ایک ٹمارٹر میں اٹھ کروں گی اور دھنیا پتی اٹھ کروں گی اور جو سارے پیسے ہوئے مسالے ہیں وہ ڈال دوں گی اور لاس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ہوم میں جو میں گھر پر بنا کر رکھتی ہوں اور تھوڑے دیر سب کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اسے اب میں لگا دوں گی سٹی تو یہ بن کے بلکل تیار ہو جائے گا آج زیادہ کچھ بنانا نہیں تھا تو سبزی بھی میں نے اسی ٹائم پر بنا لی تھی اور آج کے لیے میں بنا رہی ہوں ایک کری سبزی بیسے جلدی بنا لنا تو پھر رات میں زیادہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اور روٹی اور چاول میں کھانے کے ہی ٹائم پر بناتی ہوں جب سٹارٹنگ میں رمضان میں میں بہت زیادہ سست ہو جائے کرتی تھی تو روٹی اور چاول بھی بنا لیتی تھی لیکن اب میں نہیں کرتی ہوں بہت دن ہو گیا مجھے ہی سب سبزی بنا لیتی ہوں اور روٹی چاول تو چلتے پرتے بن جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بائی دوے یہاں پر میں اب بنا رہی ہوں پوہا کیونکہ پوہا اچھا ہی لگتا ہے بھلے ہی تھوڑا سا بناو لیکن روز بنا لیتی ہوں موسیقی 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 میری سب سی بنے تک کے یہ چھولے بھی بن گیا ہے تیزادی گرم تھی کی میں چھو بھی نہیں پا رہی تھی ویسے آپ لکھ دیکھی سکتے ہو کتنے اچھے بنے آئے تو کبھی کبھی نہ کچھ چیزیں بہت سمپل بناو تو بھی بہت اچھی بن جاتی ہے اور اب یہاں پہ ساری تیاری میں کر رہی ہوں افتاری کی اور ٹیبل لگ گیا ہے اور یہاں پہ میری دونوں ہی وچے میری بہت ہلپ کرتے ہیں آتی پر زارن ہر کام کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور لسی بھی بنا لی تھی میں نے کیونکہ لسی جو ہے نا روزداروں کو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ گلہ جو ہے کافی سوک جاتا ہے گرمی کی کارن تو یہی تھا آج کا میرا مانی تو ایبننگ ڈی اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں جو کی بہت زیادہ یوسفل ہوگا آپ لوگوں کے لیے آئی ہو اور ہر لڑکیوں کے لیے اور لیڈیسوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور چوڑیاں جو ہے ہر کلڑکی ہمارے پاس ہونی چاہیے نا کیونکہ کپڑے بھی ہمارے پاس ہر کلڑکے ہوتے ہیں تو یہ پروڈکٹ مجھے کافی پسند آیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہلپ مجھائے ایٹ بھی کیا ہے ہم ایک سے چار کپڑے لیتے ہی ہیں اور چوڑی لینے کے لیے ہم دکانوں کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے چوڑی کی دکان میں رمزان میں تو آپ لوگ چاہے تو اسے بلکل منگوا سکتے ہیں کوالیٹی بہت اچھی ہے اس کی اور ایک سیٹ تو میں نے پہن ملیا ریڈ کلر کا دو دن بعد بھی نا اس کا کلر بلکل بھی نہیں گیا تھا کیونکہ یہ ویلویٹ والی چوڑی ہے نا ویلویٹ والی چوڑیوں کا رنگ جو ہے بہت جلدی نکلتا ہے لیکن اس کا نہیں گیا تو اس کی کوالیٹی بھی بہت امیزن ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور یہید آج کا ویلوگ ملوں گی بہت جل نیکس ویلوگ میں خدا حافظ